السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو امید ہے آپ یہ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج آنٹی آپ کو اپنی کچن میں بتاتی ہے تلبیہ تلبیہ بھی کہتے ہیں دلیہ بھی کہتے ہیں اور یہ خضا بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ڈش بھی ہے آہ شفا بھی ہے یہ خضا بھی ہے اور شفا بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ یہ کھانا ہے تو ہم اس کو بنائیں گے میں نے یہ دلیہ لیا آدھا کپ اس کو میں ساف کر کے دو تین دفعہ دھو کے اس کو میں پانی میں بھگو کے رکھ دوں گی تقریباً ایک کھنٹہ اس میں میں ایڈ کروں گی پستہ پندرہ سے بیس دانے بیس پرچیس دانے کاجو اور یہ خجور خجور کو میں دودھ میں گرینڈ کروں گی اور یہ چیزیں جو ہیں بیدام پستہ کاجو یہ میں ان کو بھی گرینڈ کر لوں گی پیس لوں گی لیکن ان کو خشک گرینڈ کروں گی اس کو خجور کو دودھ میں کروں گے اور یہ ایک کلو دودھ ہے اس کو میں آدھا کلو پانی میں ڈال کے پہلے اُبال لوں گی اس کے بعد میں آپ کو پھر بتاتے ہوں بیٹا میں نے اُبال لیا ہے اس میں میں اب یہ دودھ اڈ کرتے ہوں بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دودھ چلا گیا دودھ میں یہ دودھ ہے تقریباً ڈیڑھ پاؤ اس میں میں یہ خجوریں ایڈ کر کے ان کو گرینڈ کر لوں گی پیس لوں گی اور یہ بادام بھی پیس لوں گی یہ چینی ہے یہ ہس میں ضرور ڈالوں گی ویسے میں نے ایک کپ لے لیا ہے اگر ایک کپ کی ضرورت ہوگی تو ایک کپ کیونکہ خجوریں بھی میٹھی ہیں اور اس میں شید ڈالوں تو اور مزے کا بن جاتا ہے شید بھی ڈال سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس ابھی شید موجود نہیں ہے تو یہ پندرہ سے بیس منٹ میں تیار ہو جاتا ہے جب یہ دلیا بھگو کے رکھا ہوتا ہے جو کا دلیا ہو تو اور اچھا ہے میرے پاس گندم کا دلیا تھا میں نے کہا میں بچوں کو بتاتی ہوں آپ میرے ساتھ رہیے بیٹا یہ بیٹا میں نے کاجو بیدام اور پیستے کو پیس لیا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دیتے ہوں یہ بھی ساتھ ہی پک جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ بیٹا جو خجوریں تھی ان کو میں نے دوس کے ساتھ ڈال کے گرینڈ کیا یہ بھی اس میں میں ڈال دیتے ہوں یہ اب پکے گا بیٹے اس میں آپ کشمش بھی ڈال سکتے ہو اس میں کھوپرا کا بیس کے وہ بھی ڈال سکتے ہو اس میں شکر بھی ڈال سکتے ہو جو گوڑ والی ہوتی ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے لگے نہ جائے آنچ بلکل سلو بھی نہیں رکھنی یہاں میڈیم ٹو لو رکھنی ہے تاکہ یہ بھائر بھی نہ گرے اور جل بھی نہ جائے اب اس کو تھوڑ دیر میں اس کو پکاؤں گی اس کے بعد میں اس کو چینی ڈالوں گی بعد میں اب اس میں میں نے چینی ایڈن ہی کی ہے جب یہ تیار ہونے لگے تھا میں اس کو چیک کروں گی چینی کی ضرورت ہوگی تو میں اس میں چینی کتنی ڈالنے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی اس میں بیٹے چینی مجھے لگا ہے کہ کم ہے کھانے کی جو چمچ ہے یہ میں نے تین سے چار چمچیں چینی ڈالتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چار بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ مجھے رکھتا ہے اب چینی پوری ہو جائے گی پہلے چینی بالکل نہیں ڈالی تھی خجور کے مٹھائی سے یہ مٹھا ہو گیا تھا لیکن یہ تھوڑا زیادہ ہے تو اس لیے خجوریں پانچ سے چھے دانے تھے یہ میں نے پیس کے ڈالیں اس کے اندر آپ کریم بھی ڈال سکتے ہیں بیٹا بزار سے جو فرش کریم ملتی ہے ملک پیک کی جو بھی بزار سے کریم ملتی ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ ملائی بھی ڈال سکتے ہیں اگر گھر میں جمع ہے تو یہ اور مزید کی ہو جائے گا اس کو دلیا بھی کہتے ہیں بیٹا اس کو تلبیا بھی کہتے ہیں اس کے بہت سارے نام ہیں دلیا کی کھیر بھی بول لو اس کو کچھ بھی بول لو بس ہے یہ بہت مفید بہت اچھا کھانے میں بھی اور طاقت میں بھی اور ذائقے میں بھی ضرور بنایے گا اور آپ کی آنٹی کو بتائیے گا بیٹا اللہ حافظ میرا تلبیا تیار ہو گیا ہے میرا دلیا تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا بہت پسند آیا ہوگا بہت آسانی سے بہت ایزی یہ بن سکتا ہے اور بہت آسان اور سستا اور زیادہ طاقت والا سستا اور زیادہ طاقت والا آپ بنائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور اپنی آنٹی کو اپنی دعاوں میں یاد کریں اجازت چاہوں گی بیٹا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں روزی رزق میں اللہ برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھیں اپنی آنٹی کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولے گا شیئر کریں اور اپنے کیمنٹ باکس میں بتائیں یہ آپ کو کیسے لگا اللہ حافظ بیٹا